بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ اس معاشرے میں بعض لوگوں کو بلگل بھی سروائف کرنے کا موقع نہیں ملتا ان کو نفرت کی نگاہ سے بھی دکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ سلوک بہت برا ہوتا ہے ایسے ہی لوگوں میں خواجہ سرا جو ہیں وہ بڑے سیادہ اس موقع پر نظر آتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ سلوک بہت خراب طریقے سے ہوتا ہے لوگوں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا لوگ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے معاشی طور پر بھی ان کو مشکلات کا شکار ہیں پہلے جو ہے وہ ناج گانا گھروں میں کر کے وہ کما لیتے تھے لیکن اب یہ ناج گانے کا سلسلہ رواج بند ہو گیا ہے لوگ اپنے گھروں میں ناج گانا ان کا پسند نہیں کرتے جس کی وجہ سے اب یہ وزید مشکلات کا شکار ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ ایک اقدام اٹھایا اور ان کا شناختی کارٹ الگ بنایا اور ان کا ایک خانہ جو ہوتا ہے خواجہ سرہ کا وہ اس میں تحریر کیا گیا تاکہ ان کو بھی معاشرے میں ایک مقام مل سکے اور ایک کامیابی کی منازلیں تیہ کر سکیں اپنا روزگار خود کما سکے اور نوکریوں میں ملازمتوں میں ان کا حصہ بھی ہو آج ہمارے ساتھ ہنا موجود ہیں خواجہ سرہوں کی نمائندگی کرتی ہیں اور ویل فیر بھی خواجہ سرہوں کے حوالے سے کرتی ہیں ان کا تارروف میں یہ کراؤں گا کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہیں اور اپنے ساتھ دیگر خواجہ سرہ جو نئے خواجہ سرہ آتے ہیں ان کو ٹرین بھی کرتی ہیں اور ان کو تربیت بھی دیتی ہیں یہ ہنڈی کرافٹ کا کام کرتی ہیں اور اس سے ہی روزگار اپنا چلاتی ہیں ہم ان سے بات کریں گے ہنا سے کہ کیا طریقے کار ہوتا ہے خواجہ سرہوں کا اور کیا مشکلات آتی ہیں کس طرح سے ان کو پریشانی آتی ہے اور کیا کام کرتے ہیں جی ہنا اسلام علیکم میرے نام اینہ گولے میں سبرم سوسائٹی کی ایریہ کانڈینیٹر ہوں اور میں اپنے ٹرانس جنڈر پر کام کرتی ہوں ہمارا سبرم سوسائٹی جو ہے انسانی خدمات پر کام کرتا ہے اور ٹرانس جنڈر کے آریسپٹ پر کام کرتے ہیں ان کی فلا بیبوت کے لئے میں ان کا حصہ ہوں اور معاشرے کے بارے میں میں آپ کو بتا ہوں کہ پہلے معاشرے میں ہم لوگ کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا تھا ایک عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ خدا رہے یہ کیسے مخلوق ہے کون لوگ ہیں پہلے لوگوں کو ہمارے بارے میں سمجھ نہیں تھی سوج نہیں تھی ایورنس نہیں تھی اب لوگوں کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ یہ بھی سماج کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی انسان ہے ہمارے طرح اور ان کا بھی حق ہے کہ یہ آگے بڑھے ان کا بھی حق ہے کہ ہر چیز میں حصہ لیں تو پہلے ہمارے ساتھ بہت زیادیاں ہوتی تھی ہمارے یہ ہوتا تھا جب ہرسمنٹ کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو کوئی ہماری پلیس واری سنائی نہیں سنتے تھے آپ شکر ہے اللہ کا اور اداروں والوں نے ہمارے ساتھ دیا اور بہت ہماری رسائی بہت دور تک گئی حکومت یہ بتائیں ہیں نا کہ یہ کب سے جو ہے وہ ہرسمنٹ کا ماملہ بہتر ہوا ہے کب سے آپ لوگ کی سنوائی ہوئی ہے کس طرح ممکن ہوا ہے تقریباً دو سے تین سال ہو گئے ابھی ہماری سنائی ہو رہی ہے ہم جب ایف آئر کاٹنے پہلے جاتے تھے لڑائی جگڑے ہوتے تھے یا کوئی ہمیں ٹوچر کرتا تھا دمکی دیتا تھا تو ہم جاتے تھے ہماری ایف آئر نہیں کاٹی جاتی تھی ابھی ہماری ریسپیٹ ہوتی ہو ابھی ہمارے لئے ایک الگ سے جگہ بنایا ہے مقصود کیا ہوا ہے ابھی آل میں ہی سنا کے ملیر میں ایک سیکشن بنایا ہے وہاں پر خواجہ سروں کے الگ سنائی سنتے ہیں اور ایف آئر کاٹتے ہیں تو یہ کوئی قانون سازی ہوئی ہے یا شناختی کارٹ بننے کی وجہ سے ہوا کس وجہ سے ہوا یہ دو آزار اٹارہ میں ہمارا ایک قانون پاس ہوا تھا لوگ پاس ہوا تھا جس میں ہمارا کو جہداد کا اسے کا حق ملا تھا اور شناختی کارٹ کا حق ملا تھا کہ ان کی شناختی کارٹ بنے اور جوب کے لیاز سے اور اسے کے لیاز سے ہمارے لئے اچھا بیسے جو رویہ ہوتا ہے لوگوں کا وہ کیا ہوتا ہے کس طرح مطلب دیکھتے ہیں کس طرح بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دیکھو یہ تو ان کی مرضی ان کے ذہن کی بات ہوتی ہے نا پانچ انگلی ایک برابر نہیں ہوتی ہے اب کسی میں حقل ہوتا ہے شہور ہوتا ہے اب ایورنیس کی بات ہے نا انسان اگر شہور رکھتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے یار یہ بھی میرے طرح انسان ہے دیکھو ایک گھر میں چرسی بھی پیدا ہوتا ہے گھر میں ڈھکیت بھی پیدا ہوتا ہے گھر میں معذور پاگل بھی پیدا ہوتا ہے ایک گھر میں خواجہ سرہ بھی پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے لئے تو وہ اولاد ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا ہم تو اپنے مرضی سے تو نہیں پیدا ہوئے ہم بھی اللہ کے دین ہیں صحیح ہے نا جہاں سے آپ لوگ آئیں مخلوق آئے وہاں سے ہم بھی آئیں سیری سیری بات اچھا بعض اوقات یہ بھی سنا اور دیکھا گیا ہے کہ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خواجہ سرہ اگر بیٹا نکل آتا ہے ایک عمر ہوتی ہے جس کے بعد پتا چلتا ہے تو اس کے بعد اسے گھر سے نکال دیتے ہیں یا اس کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے بہن بھائیوں کا ایسا ہے ہوتا ہے جہاں تک سوال ہے ماں باپ کا کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرا ہولاد جو ہے غلط راہ پر چلے اگر ان کو پتا ہے پہلے تو سب سے پہلے ماں باپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے گھر میں خواجہ سرہ پیدا ہوا وہ پردہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب قابو سے باہر ہو جاتے ہیں خواجہ سرہ خود گھر چوڑ کے چلے جاتے ہیں ماں باپ کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا کوئی بھی ماں باپ اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں ہاں بین بھائیوں کو ذرا تکلیف ہوتی ہے وہ دور اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا کہ کس طرح جنازہ ہوتا ہے کس طرح ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے تدفین کہاں اور کس طرح ہوتی ہے اس کی تفصیل ہوتا ہے خدارہ یہ سوال سن سن کے تو میں پک گئی ہوں دیکھو ہم بھی انسان ہیں ہم بھی سانسے لیتے ہیں اللہ کے مخلوق ہیں صحیح ہے نا ہم بھی زمین کی چیزیں ماں کے پیٹ سے آتے ہیں اور زمین کے پیٹ میں سما جاتے ہیں ہماری جب کسی خواجہ سرہ کا انتقال ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے پیرنٹس کو اس کے گھر والوں کو اطلاع کرتے ہیں اگر ان کے گھر والے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں لے لیتے ہیں تو ان کو وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں اگر ان کے گھر والوں سے وہ دور ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی ہوتا ہے لاورس ہوتے ہیں تو گروہ والے اپنے طریقے سے ان کو غسل دیتے ہیں نمازی جنازہ کرتے ہیں مولے والے کے لوگ ہوتے ہیں آسپڑوس میں جیسے میں ہی آ رہیتی ہوں کسی کو پتہ چلائیں اینہ گروہ کا انتقال ہوا جو میرے بھائی بنے ہوئے بہن بنے ہوئے ان کے بچے آ جاتے ہیں خواجہ سراؤ کے دوست ہوتے ہیں پھر ان کے دوست ہوتے ہیں کوئی بھائی بنا ہوتے ہیں سب جمع ہوکے اسی طرح یہ جنازہ لے جاتے ہیں اس لئے پتہ نہیں چلتے ہم خود نہیں جاتے ہیں لیڈیز کپڑوں میں ہم میں سے کوئی اگر جاتا ہے تو مردانے کپڑوں میں جاتے ہیں سر پر رومال بان کے یا ٹوپی پن کے مردانے سٹائل میں جاتے پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ ویسے ہی عام روٹین میں ہی نماز جنازہ ہوتی ہے یا رات میں ہوتی ہے نہیں بلکل عام روٹین میں ہوتی ہے اگر دیر ہو جاتے کسی کو موں دکھانا ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے رات کے بارہ بھی بچ جاتے ایک بھی بچ جاتے اور صبح بھی ہو جاتی ہے ایسے کوئی کہانی نہیں ہے کہ رات کے اندیروں میں کرتے کیونکہ ہم بھی انسان ہیں ہم یہ زمین کی چیز ہے ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہینہ گل نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ مسائل کا سامنا رہا اور اب کچھ بہتری آئے خواجہ سوراؤں کے ساتھ جب قوانین بنے گئے قوانین بنائے گئے حکومت کی جانب سے تو ان کو آسانیاں پیدا ہوئی ہیں ایراسمنٹ کے حوالے سے بھی ان کو آسانی پیدا ہوئی ہے پہلے ان کے جھگڑے ہو جاتے تھے کسی کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ زیادتی بتتمیزی کرتا تھا تو ان کی ایف آئر بھی نہیں کرتی تھی پولیس سنتی نہیں تھی لیکن اب قانون موجود ہے تو پولیس کو بھی سننا پڑتا ہے اور ان کے مسائل اب حل ہونا شروع ہیں جبکہ دوسری طرف روزگار کا مسئلہ بھی ان کا حل ہوا ہے کیونکہ شناختی کارڈ بننا شروع ہوئے ہیں شناختی کارڈ میں مرد اور عورت کے علاوہ ایک خانہ جو ہے وہ خواجہ سرہ کا بھی شامل کر دیا گئے جس کی وجہ سے ان کو ایک آسانی پیدا ہوئی ہے اور اب یہ جو ہے ملازمت بھی حاصل کر سکتے جبکہ کوٹا بھی نافذ کیا جا رہا ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ کوٹا جو ہے وہ نافذ کیا جائے ملازمت کے لیے تاکہ ان کو جو ہے اس کوٹے میں حصہ مل سکے اور یہ بھی باوقار زندگی گزار سکے ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت یہ گروہ ہیں ہنہ اور ان کے ساتھ جو ہے صاحبزادی ان کی جو ہے وہ شاگرد بھی موجود ہیں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ خواجہ سرہ ظاہر ہوئے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ اس فیلڈ میں آئی ہیں اور کیا کر رہی ہیں جی بتائیے گا کیا نام آپ کا کیا نام آپ کا عائمہ خان میرا نام ہے میں گروہینہ کی چھیلہ ہوں اچھا آپ کب پتہ چلا تھا یہ آپ کو بارہ سال کے عمر میں پتہ لگ گیا تھا کہ میں کشی میں ہوں خواجہ سرہ ہوں اچھا بارہ سال کے عمر میں آپ کو پتہ چل گیا تھا تو یہ بتائیے کہ گھر والوں کا رویہ کیسے تھا بیہیور کیسے تھا آپ کا ماں باپ کا تو رویہ بلکل صحیح ہوتا ہے فیبلی کچھ ایسی پیملی ہوتی ہے جو بہن بھائیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے چاچا ماما لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی ہماری بیزتی ہے ان کی وجہ سے ہماری بیزتی ہوتی ہے تم خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ دیتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے اپنے ماں باپ سے تو اسی لئے ہم اپنا رویہ چینج کر لیتے ہیں ہم اپنے گھر سے دور ہو جاتے ہیں کہ ہماری گھر والوں کی بیزتی نہ ہو اچھا ابھی آپ کا روزگار کیا ہے کیا کرتے ہیں آپ ہم ناچنے گانے والی ہیں اس لوگ ڈان کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہو گئی ہیں ہمارا کوئی کاروبار نہیں ابھی بہت ہم پریشان ہو رہی ہیں کہیں بھی نہیں جا سکتی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ کہ کیا روئیہ ہوتا ہے لوگوں کا لوگ نفرد سے دیکھتے ہیں محبت سے دیکھتے ہیں مذاق اڑھاتے ہیں کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں کچھ لوگ بہت گندی دھیڑا سے دیکھتے ہیں بہت غلط باتیں کرتے ہیں نفرد بھی کرتے ہیں بہت غلط کمیلٹ کرتے ہیں ہمارے بارے میں خاجہ سر آئے ہیں کوش رائے چھکا ہے الٹی سی ریکمیلٹ کرتے ہیں جس سے ہمارا دل ٹوٹتا ہے ہم پھر بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی بنائی وی قدرت ہے آگے آپ نے کوئی روزگار کوئی تعلیم کسی قسم کی حاصل کی ہے جی میں چھے پڑے بھی ہوں اس سے آگے پڑھنے کی کوشش نہیں کی جی بس پر پھر میں چلی آئی تھی اپنے گھر سے گھر چھوڑ دیا تھا گھر کہاں تھا کس شہر میں تھا میں نیو کراچی میں رہتی تھی تو اب آگے آپ کا پڑھنے کا دل نہیں چاہتا بس حالات نے ایسا کچھ کر دیا کہ ناشنے گانے کی سوا زندگی کچھ نہیں ہے ہماری تو یہ جو آپ کے گھروں ہیں یہ ایک کام کرتی ہے ہینڈی کرافٹ کا اور اس سے جو کی آمدنی ہوتی کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ سیکھیں آپ جی کیوں نہیں ہمارا بھی دل بہت چاہتا ہے یہ کرنے کے لیکن صرف پڑھائی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے سب کچھ تو نہیں یہ تو ہنر ہے یہ ہنر تو آپ سیکھ سکتے جی ضرور کیوں نہیں سیکھ سکتے پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں سیکھ مجھے یہ کہ ہم ناشتی ہیں گاتی ہیں ہماری ناشنے گانے میں زندگی ہے مطلب یہ بھی شوق پیدا ہوتا ہے ناشنے گانے نہیں ہم ناش کے ہی کھاتی ہے ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ناشنے کے بغیر نیسے ناشنے کا شوق بھی ہے یا صرف مجبوری میں نہیں مجبوری تو نہیں ہے مجبوری ہوتی ہے ہر چیز انسان کی مجبوری تو اور ہی ناشتے ہیں جاتے لوگوں کیا سامنے ناشتے ہیں تو آگے پر ملتا ہے کچھ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کس طرح سے گزارہ ہوتا ہے اور کیا جو ہے وہ طریقہ کار ہے لوگ کا کیسے زندگی بسر ہو رہی ہے خواجہ سراؤں کی ایک اور ہمارے ساتھ خواجہ سراؤں موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی کی گزاری ہے اور یہاں تک کیسے پہنچی ہے جی کیا نام آپ نے کس طرح سے مطلب آپ کو پتہ چلا تھا اور کس طرح سے آپ یہ گروہ سے ملاقات ہوئی گروہ سے ملاقات ہوئی تھی چھوٹی تھی بارہ سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں تھی میں تو آئی تھی میں گھر پر چھوڑ کے بارہ سال کی عمر میں میں یہاں پر آگئی تھی میرے گروہ کا بہت اچھا رویہ ہے میرے ساتھ اللہ کو شکر ہے نہ کوئی تنگ نہ کوئی پریشانی کیا تربیت دیتے ہیں گروہ آپ مجھے گروہ بہت اچھی تربیت دیتی میرے کو کس چیز نہ تنگ نہ کوئی پریشانی تربیت کس چیز کی دیتے ہیں تربیت دیتے ہیں جو کام کرتے گروہ مجھے بولتے بات آپ بھی کرو ایک کام اچھی بات ہے آپ کے کام آئے گا اس طرح سے جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ دونوں جو ہیں وہ خواجہ سرا بتا رہے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں رہیں مقام حاصل کریں اور ہمارے پاس جو ہے ہنا جو ہیں ان کی گروہ یہ جو کام کرتی ہیں ہنڈی کرافٹ کا اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ شیلٹے ہیں ان کی جو انہوں نے حاصل کی ہیں مختلف مقامات سے اور یہ انہوں نے شیلٹے حاصل کی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیومن رائٹس اور یہ ایس ٹی کی طرف سے انہوں نے جو ہے وہ شیلٹ حاصل کی ہے جو ان کا یہ ایوارڈ ہے اور ان کو اس خوشی حاصل ہوتی ہے ظاہر سے بات ہے کوئی ایک کام کرتا ہے انسان تو اس کا ایوارڈ ملے اس کا کوئی پھل ملے تو خوشی ہوتی ہے اسی طرح سے ان کے پاس کئی سائٹیفیکٹ بھی موجود ہیں اور وہ جو ہے اگر آپ کو میں کیمران سے کہوں کہ گھما کے اگر اس کو دکھائیں کہ کس طرح سے ان کو سائٹیفیکٹ ملے ہیں کافی تعداد میں ان کے پاس سائٹیفیکٹ ہے ہناغل کے پاس جو انہوں نے حاصل کیا ہیں اور یہ ان کی کامیابی ہے جو انہوں کو حاصل ہوئی ہے یہ سائٹیفیکٹ جو ان کو ملے ہیں ہناغل کو اور ایک خواجہ سرا ہونے کے باوجود یہ ان کی کامیابی ہے کہ ان کو یہ سیٹفیکیٹ ملے ہیں ناظرین ہم کہنا چاہیں گے ہنہ گل ہم سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے تو ہم ان سے دوبارہ بات کریں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں جی میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں حکومت کو اور بڑے عودے داروں کو کہ دیکھیں ہمارے خواجہ سراوں میں بہت ٹیلنٹ ہے وہ بہت پڑے لکھے ہیں اور بہت شہور رکھتے ہیں کوئی کٹنگ ماسٹر ہے کوئی ٹیلنگ ماسٹر ہے کوئی ڈیزائنر ہے تو کوئی پینٹنگ کا کام جانتی ہے تو کوئی میرے طرح ہارٹسین کرافٹ کا کام جانتی ہے ایک سے بڑھ کریں کہ جو کمپیوٹر کے کورس بھی کریں وہ بہت تعلیمی آفتہ ہے ہمیں کوئی موقع ملے کوئی پلیٹ فارم ہمارے لیے بنے حکومت کے طرف سے کوئی رسائی ہو تو کیوں ہمارے خواجہ سرا آگے نہیں بڑھیں گے کیوں نہیں کام کریں گے اب ساری زندگی تو ہم بیگنگ تو نہیں کر سکتے ہمیں موقع ملے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں کہ ہم بھی ہیں اچھا کیا قوانین بننے چاہیے مزید خواجہ سراہوں کے لیے کہ ان کو ملازمت بھی ملے اور ان کا کوٹا ہو بالکل جیسے ایک مرد کے لیے ہے ایک کورت کے لیے ہے تو اس طرح کے خواجہ سراہوں کے لیے بھی ایک کوٹا ہونا چاہیے تعلیم کے لیے ان کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے ان کے لیے بھی ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے ملازمت کے لیے بھی میں یہ کہوں گی کہ اگر خواجہ سراہوں کو ملازمت دیں تو کیوں نہیں کریں گے کریں گے سب سے پہلے میں آزر ہوں گی خواجہ سراہ جو ہے وہ نورملی مرد اور عورتوں کی طرح دفاتر میں یا مزدوری کر سکتے ہیں کون سا کام بہتر کرتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کیوں اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے آگے والوں کو تو پتا ہے کہ ہم خواجہ سراہ ہیں ہم تو اپنے اسی لیڈیس اپنے بردی میں اسی لیڈیس کپڑے میں ہم کرنا پسند کریں گے جی ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا کہ اگر موقع دیا جائے تو خواجہ سراہوں کے پاس بھی ٹیلنٹ ہے اور یہ بھی کام کر سکتے ہیں یہ بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں صرف وجہ یہ کہ قانون موجود نہیں ہے داخلے کے لیے جاتے ہیں تو مسائل کا سامنا ہے ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو مسائل کا سامنا ہے کیونکہ یہ خانہ ہوتا ہے مرد یا عورت یہ خانے کے علاوہ اگر خواجہ سراہ کا بھی خانہ ہو یا ان کو اگر اس حوالے سے وہ مل جائے کہ ان کا بھی کوٹہ موجود ہو تو ان کو آسانی ہو سکتی ہے جی